بھومرہ آپ کو بولر کیسا لگتا ہے ایسے فاسٹ بولر آپ بھی فاسٹ بولا ہے بھومرہ اگر کمپیر کرو تو بھومرہ سے اچھا بولر جو ہے وہ نسیم شاہ ہے ایسا قانون منے کہ پاکستانی کریکٹرز کے بولنے کے اوپر پابندی لگائی جائے مطلب یہ جب جب بولتے ہیں وہ پاکستان کا ملاک اڑوانے میں اور پاکستان کی جگہ سائی میں کوئی قصر نہیں چھوٹے پتہ نہیں کیا شوق ہے لوگوں کو ایسی سٹیٹمنٹس دینے کا ہر دو چار مہینے کے بعد ہیڈ لائنز میں آنے کے لیے یا پتہ نہیں یہ لوگ ڈینائل میں ہیں یا ان کے اندر اویڈنس نہیں ہے تیکنیکل اعتبار سے اور منٹل ایک جو تفنس کے اعتبار سے ایسا کوئی بولر آف لیٹ میں نے تو نہیں دیکھا بڑے بڑے گریٹ بولرز ہوئے ہیں اور پیریڈ آف تائم جو کوالٹی جسپرید بومرہ کے اندر ہے وہ باقی دنیا کے کوئی بھائی بولر اٹھا کے لے لو کسی کے اندر نہیں ہے جسپرید بومرہ کو دنیا کیوں والڈ کلاس بولر کہتی ہے بھائی اس کے اندر کچھ ہے نسیم کو آپ ایک فلیٹ پچھ دے دو نا آپ کو وکٹ نہیں لے کے دے سکے گا بومرہ کو آپ فلیٹ وکٹ لے کے دو سپن وکٹ دو اسٹریلیا میں جا کے جو آپ ڈال دو انگلینڈ میں ڈال دو پاکستان میں ڈال دو وہ آپ کو وکٹ لے کر ہی دے گا ہمارے وہ کنگ بھی کہہ کر یہی گئے تھے کہ نسیم چاو جو ہے وہ جسپرید بومرہ سے بہتر بولر ہے یار اگر آپ کو صرف پاکستانی ہی چننا ہے آپ کرکٹر ہو کر بھی لوجک کی بات نہیں کہتے ہیں مدلت سمجھ میں نہیں آتی آپ کس طرح کے کرکٹرز ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جسپرید بومرہ کس پائے کا بولر ہے بھائی اس جنوریشن کا نمبر ون بولر ہے جسپرید بومرہ جب بابر نسیم شاہ کو لے کے اب وکٹ دلائیں گے کیونکہ بومرہ جب بولنگ کرنے آتا ہے کمنٹیٹر سب سے پڑی یوز کرتا ہے کہ بھائی یہ وکٹ لینے کے لیے آیا ہے بومرہ کے علاوہ دیڑ سال پیچھے چلے جاؤ ایک سال پیچھے کوئی دوسرا بولر ہی نہیں تھا جو ہر کنٹری میں جا کے ڈنڈے وجائے اس نے انگلینڈ میں کیا حشر کیا تھا انگلینڈ کا بھول گئے کیا تم لوگ تو ورات کپتان تھا لیکن ابھی وہ اس لیول پر بولنگ ان کی پہنچی نہیں ہے اس کو آپ کہہ سکے کہ اب یہ ورلڈ کلاس کٹیگری میں آ گئے ہیں لیکن جسپرید بومرہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ورلڈ کلاس کٹیگری کا اس وقت لیڈر ہے بومرہ دیکھیں بومرہ جو اس وقت بولنگ کر رہے ہیں یہ میرے خیال کہ یہ تینوں فارمیٹ کی جو اگر آپ اس کے لئے چاہتے ہیں یہ پر بولنے کے لئے چاہتے ہیں یہ اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر یہ چاہتے ہیں بول جو وہاں گرتا ہے اور ان کی بات نیا تھا ہے اور تیکنکل اعتبار سے اور ایک تو تفنیس کے اعتبار سے ایسا کوئی بولر اف لیٹ میں نے تو نہیں دیکھا بڑے بڑے گریٹ بولر ہوئے ہیں اور انڈی رابرٹس جو تھے وہ ان سے ملاقات ہوئی اور انڈی رابرٹس جو ہے وہ اس ویسٹ انڈیز بولنگ اٹیک کا حصہ تھے جو کہ ہسٹری میں سب سے سرونگس تھا جس میں گارنر تھا جس میں مائکل ہولڈنگ تھے انڈی رابرٹس تھے تو انہوں نے بمراہ کو کہا بال دے کے کہ تم ہماری اس لائن اپ میں نیا بال کرنے کے لائک ہو تو آپ سوچیں کہ ان کو جو گریٹس اف دا گیم کیسے اس وقت ریٹ کرنا ہے احسان اللہ سے ایک پوڈکاست پہ پوچھا گیا کہ بھائی نسیم شاہ اچھا بولر ہے یا جسپرید بمراہ تو کہتے ہیں کہ نسیم شاہ اچھا بولر ہے میرے پیارے احسان اللہ بھائی مجھے ذرا بتاؤ نہ میں نسیم شاہ کا کوئی مخالف نہیں ہو لیکن آپ مجھے یہ تو بتاؤ کہ نسیم شاہ نے آپ کو ورلڈ کپ جتوایا ہوا ہے نسیم شاہ نے آپ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتوایا ہے کوئی اور ورلڈ کپ جتوایا ہے کوئی بڑا ایمنٹ آپ کو جتوایا ہے تو ذرا مجھے یاد دھیانی کراؤ اور پھر دیکھو ذرا جسپرید بمراہ کو اس نے اپنی ٹیم کو کہا 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 جتوایا ہے یہ پورا ورلڈ کپ ابھی آپ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فتم ہوا ہے آپ دیکھ لو جہاں ٹیم ایڈیا فسی ہے جہاں یہ لگا ہے کہ ٹیم ایڈیا ہار رہی ہے وہاں جسپرید بمراہ کو روحید شرما نے لگایا اور وہ جیت گئے پاکستان خلاف جو وہاں پر نیو جورک میں میچ تھا وہاں پر پاکستان جیتا ہوا تھا جسپرید بمراہ آیا اور وہ میچ تگال کر لے اس کے بعد کی جتنے میچز آپ دیکھ لو ٹیم ایڈیا جہاں جہاں فسی ہے وہاں جسپرید بمراہ آیا جتوا کہ یہ آپ کو صرف ورلڈ کپ کی مثال دے رہا ہوں اس کے علاوہ آپ بائی لائٹری سریز نکال کر دیکھ لو آپ کو یار ٹورنرمنٹ نکال کر دیکھ لو جس جہاں جہاں بھارت کی جیت ہوئی ہے وہاں وہاں جسپرید بمراہ نے ان کو میچز جتوائے ہیں بھائی اس جنویشن کا نمبر ون بولر ہے جسپرید بمراہ نسیم شاہ نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹڈ ہے پانچھے بولے اچھی کر دیتا ہے لیکن نسیم شاہ نے کتنے میچ اپنے بلبوتے پہ جتوائے ہیں پاکستان کو ابھی تک اور ابھی جس نسیم شاہ کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جسپرید بمراہ سے بہتر ہے وہ فٹنیس کی وجہ سے یہ فٹنیس کوئی انجری نہیں ہے اپنی نلائکیوں کی وجہ سے وہ فلحل پاکستان ٹیم سے ڈراؤپ ہے اور جسپرید بمراہ اپنے کنٹری کو ورلڈ کپ جتوار ہے اپنے بلبوتے پہ سب سے بڑی وکٹ چاہیے رزوان کھڑا ہوئے لے آؤ جسپرید بمراہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ کرے گا دیکھیں کب ایسی فیلنگ ہمیں لاس ٹیم آئی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا بولر مزود ہے کہ وکٹ چاہیے اس کو لے آؤ یہ آؤٹ کرے گا میں تو جسپرید بمراہ سے پہلے سوچوں تو میرے مائنڈ میں وسیم اکرم وکار یونس یا سعید اجمل آتے ہیں یہاں اسٹریلیا سے اگر آپ دیکھ لیں تو گلین میں گراہ آتے ہیں یہاں شین وان آتے ہیں یہ وکٹ ٹیکر ہیں یہ آتے ساتھ جب آپ کو وکٹ چاہیے یہ وکٹ لیں گے اور میں بڑی دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ the great وسیم اکرم سے بھی یہ بات کریں نا کہ جسپرید کا آپ کے ساتھ comparison ہو رہا ہے تو وسیم بھائی اس چیز کا مائنڈ نہیں کریں گے لیکن تم بات کس کی کر رہو جس نے انڈیا کو ہر کنڈیشن میں ٹیسٹ میچز جتا ہوئے میری بک میں نہ کوئی زیادہ سوئنگ کرنے والا بولر ہیں ان دنوں تگڑا بات سمجھ لینا یہ کام آئے گی یہ کوئی اور بے وکوف نہیں بتائے گا تمہیں میری بک میں بولر وہ ہے موڈرن ڈے کرکٹ میں کتنا سوئنگ ہو جاتا ہے ٹیسٹ میں بھی ایک اسپیل ہوا تو ہوا وردہ ختم میری بک میں بھائی بولر وہ ہے جو فلیٹ کنڈیشن دنیا بھر یعنی وہ ساؤت ایفریقہ جائے تب بھی وکیٹ ٹیکر ہو آسٹیلیا میں بھی ہو انگلینڈ میں بھی ہو انڈیا میں بھی ہو پاکستان میں بھی ہو تو ایسا ایسے صرف دو بولر ہیں ایک پیٹ کمینس جو ٹیسٹ میں اتنا زول لگا رہا ہے آف لیٹ وہ ایشیا میں بھی اچھا کر رہا ہے ورنہ وہ بھی بومرہ کے علاوہ دیڑ سال پیچھے چلے جو ایک سال پیچھے کوئی دوسرا بولر ہی نہیں تھا جو ہر کنٹری میں جا کے ڈھنڈے بھجائے اس نے انگلینڈ میں کیا عشر کیا تھا انگلینڈ کا بھول گئے کیا تم لوگ جو وراث کپتان تھا آسٹیلیا کا کیا عشر کیا تھا چھتیس میں آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے میلون کا ٹیسٹہ رہانے کو تو ہم بعد میں روتے آسٹیلیا کیسے دو سو سکتہ ہی تو دو ایک سو چھانوے پہ آؤٹ ہوا چیک تو کرو یہ کونسا مذہب بنا دے تو تمہیں ہمیشہ بلے باز کو کولی ہی بتانا ہے بولر میں تمہیں جو لیک پولنگ کرنی ہے وہ بھومرہ کی ہی کرنی ہے جسپرید بھومرہ یا نصیم شاہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں جو نصیم شاہ کو پک کروں گا جسپرید بھومرہ سے جسپرید بھومرہ جسپرید بھومرہ پتا ہے بھئی آئی پیل کے آئی تنگ سمی فینل اور فینل میں جب بھئی چننے اور میرے خیال میں ممبئی کا بھائی سینل تھا بھائی اس بندے نے لاسٹ آر میں چھے رنز دیفنڈ کیے تھے آئی تنگ سپر آور چل رہا تھا کسی آئی پیل کا اس بندے نے چھے رنز دیفنڈ کیے تھے کتنا چھے رنز آگے بولر پتک بیٹسمن کون تھا مکیلم تھا مکیلم اور ایرون سنچ تھا آئی تنگ یہ دو تھے اور اس بندے نے بھائی پندہ چھے رنز دیفنڈ کیے تھے تو بھائی جو کیا نام ہے کوالٹی جو کوالٹی جسپرید بومرہ کے اندر ہے وہ باقی دنیا کے کوئی بھائی بولر اٹھا کے لے لو کسی کے اندر نہیں ہے جسپرید بومرہ کو دنیا کیوں والڈ کلاس بولر کہتی ہے بھائی اس کے اندر کچھ ہے تو کہتی ہے پھر اس کے بعد نصیم شاہ کا کریئر کہاں کھڑا ہے آج آپ کو معلوم ہے اب احسان اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بومرہ سے بہتر بولر جو ہے وہ نصیم شاہ ہے یہ سنی سنائی باتیں ہی کرتے ہیں ہمارے جو ہے وہ جو کھلیڑی ہیں یا پھر خبروں میں رہنے کے لیے یار دنیا کو معلوم ہے یہ میں کیا بتاؤں بار بار ہزار بار بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کہ بومرہ اس ٹائم تینوں فارمیٹس کا بہترین بولر ہے اور وہ اس ٹائم لیجنڈ ہے اگر یہ کہا جائے نا کچھ کم نہیں ہوگا کچھ غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جسپریت بومرہ اور نصیم شاہ کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے ہاں نصیم ایک اچھا بولر ہے پاکستان کا ٹھیک ہے نصیم کا پاکستان کے دو تین اچھے بولر میں نام آتا ہے لیکن جب دنیا میں بات کی جائے نا تو نصیم کا بومرہ کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے بھئی کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے نصیم کو آپ ایک فلیٹ پچھ دے دو نا آپ کو وکٹ نہیں لے کے دے سکے گا بومرہ کو آپ فلیٹ وکٹ لے کے دو سپن وکٹ دو آسٹریلیا میں جا کے جو آپ ڈال دو انگلینڈ میں ڈال دو پاکستان میں ڈال دو وہ آپ کو وکٹ لے کر ہی دے گا ٹھیک ہے وہ اس کی کوالیٹی یہی ہے وہ آپ کو وکٹ لے کے دے گا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو صرف ایک بال دے دو آتھ میں ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو بالر سے ان کو کنڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے یہ کنڈیشنز کے محتاج ہوتے ہیں لیکن جسپرید بومرہ میں نے دنیا کا ایک ایسا بالر دیکھا جو کنڈیشنز کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک میچ وینر ہے وہ میچ وینر ہے اس نے کئی بار انڈیا کو ہارے ہوئے میچز جتوا دی ہیں اور وہ جو پاکستان کی اگینسٹ ورلڈ کپ میں جاوریزوان کو بولڈ کر کے میچ جا پلٹ دیا تھا نا شاید ہی جا وہ اس طرح سے کسی بالر نے اپنی ٹیم کو جہاں میچ میں واپس کروائی ہو وہ بھی اتنے بڑے میچ میں ٹھیک بیسے تو کئی بولر ہے جو آتے ہیں دو تین سال کی پیک آتی ہے دنیا ان کرکٹرز کو میچ کرنا شروع کر دیتی ہے دہ گریٹ وسیم اکرم کے ساتھ لیکن جسپرید بومرہ ایک علیدہ لیگ کا بولر ہے اور جس طرح وہ انجری کے بعد واپس آیا ہے کریڈٹ جاتا ہے ان سی اے بینگلورو کو جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا جسپرید کے اوپر پہلے اس کو دو آور کرائے گئے چار آور کے سپیل کرائے گئے آئیلینڈ بھیجا گیا سارا جرنی آپ نے فالو کیا ہے جتنی ان کی باڈی میں انجریز رہنا شروع ہو گئی تھی وہ ٹیم میں آتے تھے پھر باہر چلے جاتے تھے پھر آتے تھے تین چار آور کراتے تھے انکم فٹیبل ہوتے تھے پھر بابس چلے تھے ان کو ورلڈ کپ سے بلکل ریڈی کر کے انڈیا نے ایک ماسٹر سٹوک کھیلا تھا اور اس کے بعد اس کا اثر آپ نے بعد میں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں بھی دیکھا مجھے ایک جو انٹرسٹنگ چیز جسپرید بھمرا کے بارے میں لگتی ہے نا مجھے لگتا تھا کہ جب یہ واپس آئیں گے نہیں کروا سکیں گے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک ویڈیو کی تھی میں نے کہ روی شاستری نے ایک بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے نام لے کے بات کی تھی کہ میرا مشورہ ہے بی سی سی آئی کو میری ایڈوائیس ہے بی سی سی آئی